ایک امریکی خاتون نے کہا ایک بار جب میں ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے پہلی بار لفظ اسلام سنا تو اسلام کے بارے میں جو معلومات سنی اس پر مجھے ہسی آئی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میڈیا پر دی جانے والی معلومات جھوٹی تھیں ایک سال بعد میں نے اس لفظ کو دوبارہ ہسپتال میں سنا جہاں میں کام کرتی تھی ایک مسلمان جوڑا ایک بوڑی عورت کے ساتھ آیا تھا میں نے بیمار بوڑی عورت کے لیے ان کے چہروں پر تشویش اور پریشانی کے شدید اثار دیکھے مجھے تجسس ہوا اور میں نے عورت سے پوچھا کہ وہ اداس کیوں ہے پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک سے آئی ہے جو اس کی ماں کو ان بیماری کے علاج کے لیے لے کر آیا تھا وہ عورت مجھ سے باتیں کرتے ہوئے رو پڑھی اور کہتی ہے کہ یہ اس کی ساس ہے اور اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائیں میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک دور دراز ملک سے آئی تھی جو اپنی ماں کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے اپنی ماں کو یاد کیا اور آپ سے کہا ہم ان لوگوں میں کہاں کھڑے ہیں میں نے اپنی ماں کو مدرز ڈے کے توفے کے طور پر ایک پرفیوم کی بوتل دی تھی اور اس کے بعد سے کبھی ان سے ملنے ایک بار بھی نہیں گئی نہ میں نے ان کے پاس ملنے جانے کا سوچا اور یہ صرف میری ماں تھی اگر یہ میری ساس ہوتی تو کیا ہوتا میں اس شادی شدہ جوڑے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جبکہ ان کی ماں کی حالت سخت خراب تھی اور زندگی کی زیادہ موت کے قریب تھی مجھے اس عورت نے زیادہ حیران اس لیے بھی کیا کہ وہ خوبصورت اور جوان ہونے کے باوجود اپنی ساس کی خدمت کر رہی تھی میرے ذہن میں اب کچھ نہیں تھا مگر اس موضوع کے علاوہ کہ میں نے اس کی ماں کی جگہ اپنے آپ کو تصور کیا اور سوچا ہائے میں کتنی خوش ہوتی کتنی خوش قسمت بوڑی عورت ہوتی یہ جوڑا ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا انہیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی بین الاقوامی فون کالز بھی آتی رہیں جن میں والدہ کی زہت اور خیریت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا ایک دن میں انتظار گاہ میں داخل ہوئی اور عورت کو اکیلے بیٹھا پایا تو میں نے موقع پا کر اس سے پوچھا کہ وہ اپنی ساس کا اتنا حیال کیوں رکھتی ہے اس نے مجھے اسلام میں والدین کی حقوق کے بارے میں بہت کچھ بتایا میں حیران رہ گئی کہ اسلام نے والدین کے ساتھ سلوک اور ان کے احترام کے بارے میں کس حد تک واضح حقوق بیان کیے ہیں کچھ دن بعد بوڑی عورت کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا اور اس کی بیوی اس طرح رو رہے تھے جیسے چھوٹے بچے ہوں اور میں اس جوڑے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اسلام میں والدین کی حقوق کے بارے میں کیا سیکھا اس کے بعد میں نے ایک اسلامی مرکز کو اسلام میں والدین کی حقوق کے بارے میں ایک کتاب حاصل کرنے کی درخواست بیجی اور جب میں نے اسے پڑا میں اس مذہب پر حیران رہ گئی اس کے بعد میں خوبصورت خوابوں میں رہتی تھی یہ خواب دیکھتی تھی کہ میں ایک ماں ہوں اور میرے بچے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں اور میری زندگی کے آخری لمحوں میں مجھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان خوبصورت خوابوں نے اسلام کے بارے میں کچھ جانے بغیر سوائے والدین کی حقوق کے مجھے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا یہ دین کتنا خوبصورت اور عظیم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا ایا ہوا بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا